ایک مزدور آدمی کی بہت ہی ودیہ اور بہت ہی پیاری ویڈیو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ باقی میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے کیا ہوتا ہے تو لازمی دیکھیں اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل ایکسرا دیسی امید ہے کہ آپ سب خریصے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں یہ ہے چھوٹا آپ کے رمان بہت شرارتی ہے اور میں آج کام پہ سے آکے سو گیا تھا اور کل کی جو ہے میں لکڑیاں یہاں سے گھر ٹرانسفر کر رہا ہوں جو کہ ابھی تک یہ ریچ کی ہیں یہ باقی جو ہے میں گھر لے جا چکا ہوں اگر میرے پاس کوئی کیمرہ پکڑنے والا ہوتا تو میں ضرور آپ کو دکھاتا کیسے میں لے کر گیا ہوں تو فیلال تو یہ جا رہی ہیں لکڑیاں ایسے یہ دیکھیں جی یہ تھوڑی تھوڑی لکڑیاں کر کے میں لایا ہوں اس رسی کے ساتھ باندھ کر اور یہ سٹاک پڑا ہے لکڑیوں کا جو کہ میں لے کر آیا ہوں اور یہ ملڈھی تھی یہ میرا ہاں بہت ساری کٹی ہے نا کچھ بھی نہیں تو ابھی تقریباً ان لکڑیوں سے جو ہے نا پانچ سے مانت آرام سے گزر جائیں گے انشاءاللہ کچھ پتھر اوپر کھڑے ہیں جو کہ گرانا بہت ضروری ہیں جن کو گرانے کے لیے میں اوپر جا رہا ہوں یہ تیر کا نشان دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو نظر آؤں گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میں جا رہا ہوں فیلال تو ایسا 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 سلولی 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 اپنی منزل کی طرف اور اوپر جانے کے بعد یہ تو میں لگتا ہے اوپر پہنچ گیا اور میں انشاءاللہ ابھی رسے کو کھنچے گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو اینا ویڈیو یہ پوری دیکھنی ہے بہت ہی منز کی ہوئی ہے اس ویڈیو پہ اور دوسری بات یہ کہ کیمرہ مین جو تھا نہ تھوڑا اناڑی تھا میں تو اوپر ہوں اس کو سمجھائے لیکن اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا جبکہ وہ کیمرے کو ہلاتا بھی رہا ہے اور اس نے فوکس صحیح نہیں کیا کیونکہ نیا لڑکا تھا اس نے کچھ کمال کی ویڈیو جو اینا نہیں بنائی تو ابھی میں رسہ اوپر کی طرف کھینچ رہا ہوں اگر وہ زوم کرتا تو آپ کو بالکل نظر آتا اچھے طریقے کے ساتھ جس کے ساتھ یہ رسے کے ساتھ میں نے باری بھی باندھی ہے باری ہم اس کو کہتے ہیں راد ہوتا ہے تقریباً پانچ یا ساڑھے پانچ فٹ کا راد ہوتا ہے اس کو دونوں طرف سے نوکیلہ بنایا ہوئیتا ہے نوکیلہ تو اس کے ساتھ ہم جو ہے پتھروں کو گراتے ہیں ابھی جو ہے میں رسہ اوپر کی طرف کھینچ رہا ہوں بیسے اتنی جگہ مشکل ترین ہے نا کہ جہاں پہ کھڑا ہونا بھی بہت دجوار ہے لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ہم کو حمد دی ہے اور ہم انشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں اب ایسے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا بھی جو ہے نا کوئی نظام بن جائے گا یوٹیوب کی طرف سے اور اگر آپ نے سپورٹ نہ کی تو پھر کیا پھر یہ ہمارا کام ہے ماشاءاللہ لگتار 18 سال سے کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں بنا اور جیسے ہی رسہ میں اوپر کھینچ لوں گا تو انشاءاللہ اپنا کام شروع کر دوں گا یہاں پر جو ہے نا بہت ہی دور سے نظر آ رہا ہے لیکن اگر لڑکا زومیں کرتا تو بہت اچھا ہوتا کچھ آپ کو کلیری نظر آتا لیکن اگر زوم کرتا بھی تو وہ تھوڑا بلار ہو جاتا ہے بلار یعنی کہ مدھم مدھم سا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے مزہ نہیں آتا ویڈیو دیکھنے میں لیکن ابھی بھی لڑکے نے بہت اچھا گزارہ کر رکھا ہے اور یہ دیکھیں ابھی میں اپنا کام سارٹ کر رہا ہوں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کھڑا کہ ہوں لیکن اگر اپنے تیر کو فوکس کیا ہوگا تو وہ آپ کو ضرور نظر آیا ہوگا کہ میں کہاں پر ہوں تو بلکل سکرین میں ہوں سینٹر میں بلکل نہیں ہوں اوپر کی طرف جو ہے اوپر کی طرف چھوٹا سا میں نظر آ رہا ہوں جبکہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کے میں درمیان میں کھڑا ہوا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ پہلے بھی جو ہے گرہ ہے اس طرف سے آپ لوگوں نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے ویڈیو کو سکپ سکوپ کر کے پورا دیکھنا ہے کوئی بات نہیں سکپ کرتے رہے لیکن ویڈیو ضرور دیکھنے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ مزہ تو نہیں آئے گا لیکن کوئی بات نہیں مجھے سپورٹ مل جائے گی آپ کی وجہ سے تھوڑی بہت تو آپ جو ہے نا پرانی ویڈیو کو بھی دیکھ لیا کریں ان پر کوئی سامپ نہیں بیٹھا بلیک جو آپ کو ڈنگ مار لے گا تو آپ نراز نہیں ہونا میں اس باتیں کروں مجھے سپورٹ مل جائے گی تھانکیو نراز نہیں ہونا یہ دیکھیں لڑکا کدھر گھما رہا ہے کیمرے کو ابھی آپ کو اوپر جو ہے نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں قریب جا رہا ہے کہ ہاں قریب جا رہا ہے بالکل وہ سامنے دیکھیں وہ وائٹ کپڑوں میں میں کھڑا ہوا اوپر اور کام کر رہا ہوں ابھی یہاں سے میں نے پتھر گرانے ہیں ابھی سٹارڈ تو کر دیا ہے لیکن وہ چھوٹا سا ایک کنکر گر ہے فیلحال تو یہاں پر بہت سارے پتھر ہیں جو میں گرانے والا ہوں ابھی یہ جی یہ گرے کچھ پتھر یہ کام جو ہے نا بہت ہی دشوار ہے بہت دشوار بہت مشکل کام ہے یہ لیکن اللہ پاک رحمت دی ہوئی ہے اور ہم کرتے ہیں بگر نہ ہماری اتنی کیا مجال کہ ہم اتنی اوپر ہائٹ پر کھڑے ہو کر کام کر سکیں یہ تو بس اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس نے اتنا طاقت اور حوصلہ اور جذبہ دیا کہ ہم وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں جہاں پہ سوچتے ہوئے بھی آدمی کے ٹانگیں جو ہے نا ٹانگیں کامپنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یا میں نے اب اوپر جا کے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس طرف ہمارے اور لڑکے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں میرے خیال میں شاید ہی آپ کو نظر آ رہے ہوں لیکن فی الحال تو آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں اوپر جو دیکھ رہے ہیں پتھر گر رہے ہیں اوپر سے اگر اچھی کوالٹی کا کیمرہ ہوتا اور یہ لڑکا زوم کرتا تو بہت ہی زبردست اور امیزنگ قسم کا آپ کو شورٹ دیکھنے کو ملتے لیکن ابھی اتنا مددار نہیں ہیں یہ دیکھیں اس طرف جو ہے بلیک کپڑوں والا لڑکا نکر میں یہ اوپر آیا ہوا ہے اور یہ بھی کام کر رہا ہے ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سیڈ پر جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے تو ابھی یہ لڑکا دوسرا آگیا ہے اس سے کیمرہ لے کر یہ لڑکا کو چلاک ہے یہ دیکھیں اس نے زوم کیا واو واو گوڈ گوڈ یہ ابھی میں جو ہے نا رسے کو نا ایک جگہ پر جمع کر رہا ہوں اور دیکھیں اس نے آپ کو اوپر کا بھی نظارہ کرا دیا ہو گوڈ لڑکا گوڈ سوری گوڈ بوہ ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ترہ ترہ کہ یہ اس نے دکھا دیا دوسرے لوگوں کو بھی کہ یہ بھی کام کر رہے ہیں اندر اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہے لیکن اس کو جو ہے نا تھوڑا سیٹ پہ ہے وہ بھی نظر آئے گا اور امید ہے کہ یہ لڑکا آپ کو دکھائے گا ضرور دکھائے گا ابھی پہلے والا جو ہے وہ چلا گیا ہے تو میں پھر سے جا رہا ہوں اپن سیٹ پر پتھر گرانے کے لئے جا آپ کو شایدی یہ اوپر کا نظر آپ دکھا رہے ہیں لڑکا بہت گوڈ بین گوڈ مین گوڈ مین یہ دیکھیں گوڈ گوڈ یہ کیمرہ مین کا نام ہے رشید رشید خان تو یہ دیکھیں ابھی یہاں سے بہت بڑے پتھر گرانے والا ہمیں ہیں اور بہت زیادہ ہوا بھی چل رہی ہے یہ دیکھا کیسے ہلا ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اگر یہی کیمرہ تھوڑا اچھی کوالٹی کا ہوتا تو یہ بلکل ہی نا امیزنگ اور زبردست آپ کو نظر آتا لیکن یہ تھوڑا کیمرہ جو ہے نارمل کوالٹی کا ہے تو کمپرمائز آپ کو کرنا پڑے گا کوئی بات نہیں یہ بھی کیمرہ کو ہلا بہت رہا ہے بہت ہلا رہا ہے کیمرہ کو ابھی کچھ ہی دیر میں یہ پتھر جو ہے نا انشاءاللہ گر جائے گا یہ دیکھیں اے لڑکے ماں تہلا ماں تہلا ایک جگہ فوکس کر کے رکھ لیں اچھا تو امید ہے کہ یہ پتھر گرانے کے بعد نا ویڈیو کا انڈ ہو چکا ہوگا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو نئے بندے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو جو ہے نا دن میں ایک دو دیکھ لیا کریں مجھے بہت ساری آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے بہت بہت مہربانی آپ سب دوستوں کی اور جو کوئی میری ویڈیو دیکھتا ہوں سب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور جو کمٹ کرتے ہیں میرے بہین بھائی تو اللہ پاکہ آپ سب کو سلامت رکھے یہ دیکھا آپ نے کیسے پتھر اوپر سے گرے یہاں پر تقریبا مجھے ایک گھینٹہ لگ گیا تھا اور ساری پہاڑی کو کلیر کیا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور خیریت سے رہیں اوکے اللہ حافظ گوڈ بائی اللہ حافظ